موسیقی سیمین پی ٹی آئی امریکہ کی سازش کے بیانیے سے خود پیچھے ہٹ گئے بازوکار سیاستدان عوامی حمایت کے لیے ایسا بیانیاں بناتے ہیں نگرام وزیراعظم انوارالہ کاکر کا ترک ٹی بی کو انٹرویو کہا یقینی بنائیں گے کوئی بیرونی طاقت پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہ کرے پاکستان خود مختار ریاست پیسل عوام کے مفات میں کرتے ہیں پوچ منظم ادارہ ہے مجبوراں مدد لینا پڑتی ہے ہمیں سیویلی نداروں کے استداد بڑھانے کی ضرورت ہے آرٹیک جیل میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں اڈیالا منتقل نہیں ہونا چاہتا چیئرمن پی ٹی آئی نے دالت کے سامن اڈیالا جیل منتقل نہ کرنے کا بیان دے دیا کہا اپنے بکلہ سے کہوں گا درخواست واپس لے لیں آفیشر سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج عبور حسنات محمد ذوکنین نے اٹک جیل میں سامات کی سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی جیڈیشن رمائن میں دس تکتوبر تک توسی ادھر چیئرمن پی ٹی آئی کو اٹک جیل سے ڈیالا جیل منتقل کرنے کا تحریری آرڈر جاری چیئرمن پی ٹی آئی کو اٹک جیل منتقل کرنے سے متعلق نوٹفیکیشن کل ادم قرار سائفر کیس میں درخواست زمانت کی آئندہ سماعت اوپن کورٹ میں ہوگی سائفر کیس ان کیمرہ سماعت کرنے کی درخواست اور محفوظ فیصلہ جاری فیصلے میں کہا گیا پروسیکیوشن اگر ان کیمرہ سماعت چاہتی ہے تو الگ سے درخواست دائر کر سکتی ہے نیفت نمیم کل ادم ہونے کے اثرات آنا شروع سابق وزیر خزانہ ساکڈیار کے خلاف آمدن سے زائد اساسا جواد کا ریفرنس کھل گیا اعتصاب عدالت نے ساکڈیار کو دس اکتوبر کو طلب کے لیا اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے اکرامات چاری کیے انٹی کرپشن پولیس نے خاور مانیکہ کو کارا کی مقامی عدالت میں پیش کر دیا خاور مانیکہ کو گزشتہ رو اسلام برک علامہ اکبان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ایف آئی نے ملک جانے کی کوشش میں گرفتار کیا تھا خاور مانیکہ پر سرکاری زمین پر نجائز سامیرات کا الزام ہے قبرستان کی جگہ پر غیر قانونی شادی حوز 26 دکانیں بنا رکھی ہیں سرفرانس بھکٹی صاحب بیان دینے سے پہلے وزیر داخلہ شیخ رشید کا انجام دیکھ لیں نواز شریف کے بارے میں بیان بازی سے اپنا قد بڑھانے کی کوشش نہ کریں سابق وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کارنگرام وزیر داخلہ سرفرانس بھکٹی کے بیان پر رد عمل مزید کہا نواز شریف جیلوں اور فورس کا سامنا کر چکے ہیں نواز شریف نے ائرپورٹ سے 21 اکٹوبر کو کہا جانا ہے یہ وزیر داخلہ بھی فاق کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ عوام کا فیصلہ ہوگا نواز شریف سے متعلق بیان کو سیاکو سباق سے ہٹ کر سیاسی رنگ دیا کیا مگرا حکومت کا کوئی سیاسی ایجنڈہ نہیں وزیر داخلہ سرفرانس بھکٹی کی نواز شریف کی گرفتاری پر بیان کے حوالے سے بزاہت مزید کہا وطن واپسی پر نواز شریف سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا چہم گوئیوں اور مفروضوں سے باہر نکل کر معاملات کو حقیقت کی آئینے سے دیکھنا ہوگا نگرا حکومت اپنے منڈیٹ کے مطابق کام کرے گی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز اور میں ہوں رمشہ لیاکت ہیڈلائنز آپ نے جانی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں فیض آباد دھرنا نظرسانی کیس انٹیلیجنس بیورو نے سپریم کورٹ سے نظرسانی درخواست واپس لینے کی اجازت مانگ بھی آئی بی کی جانی سے سپریم کورٹ میں متفرقہ درخواست آئے آئی بی نظرسانی درخواست کا دفاع نہیں کرنا چاہتی ہم اپنی نظرسانی درخواست واپس لینے لینا چاہتے ہیں مزید تفصیلہ جانتے ہیں جہاں سے باباسی سے جہاں سے اپڈیٹ کیے جائے گا دیکھیں بہت اہم development ہے فیض آباد دھرنا ریویو کیس میں انٹیلیجنس بیورو یعنی آئی بی کی جانب سے ایک متفرق درخواست سپریم کورٹ پاکستان میں دائر کی گئی ہے اور اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ہم اپنی جو ریویو درخواست ہے ان کو ہم واپس لینا چاہتے ہیں ہمیں اس کی اجازت دی جائے دی جی آئی بی کا ذریعہ یہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے اور باقاعدہ ساتھ ایفیڈیوٹ بھی لگایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس حوالے سے جو ہمارا ریویو ہے وہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں ہم اس کیس کو مزید پرسو نہیں کرنا چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ ریویو کیس میں اپنا دفاع کریں بہت اہم کیس یہ وہی کیس ہے جس میں چیف جسیس کازیفائز عیسیٰ کو ایک صدارتی ریفرنس کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا اس کے علاوہ شیخ رشید احمد نے بھی اس معاملے کے اوپر ایک ریویو فائل کیا ہوا تھا اس کے اوپر بھی ایک درخواست ان کے وکیل کی جانب سے ایڈوکیٹ امانولا کرنرانی جو کہ اس وقت بلوچستان کے نگران وزیر قانون ہیں ان کے جانب سے دائر کی گئی اور یہ کہا کہ وہ اب نگران وزیر قانون بلوچستان بن چکے ہیں شیخ رشید احمد کی نمائندگی نہیں کر سکتے اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ شیخ رشید جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہیں تو اس لیے ان سے رابطہ نہیں ہو رہا اور وہ خود اپنی نمائندگی نہیں کرنا چاہتے اس کیس میں کیا کچھ اور بھی ادارے اس حوالے سے ریویو واپس لے سکتے ہیں یہ بہت اہم ہے بالخصوص وزارت دفاع نے بھی افیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے خلاف ریویو فائل کیا ہوا تھا اگر ان کے جانب سے بھی یہ ریویو واپس لیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی ایجسٹس قاضی فائل عیسیٰ کی سربراہی میں تین دکنی بنچ کے سامنے یہ ریویو کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز اور میں ہوں رمشہ لیاکت ہیڈلائنز آپ نے جانی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں فیض آباد دھرنا نظرسانی کیس انٹیلیجنس بیورو نے سپریم کورٹ سے نظرسانی درخواست واپس لینے کی اجازت مانگ دی آئی بی کی جانی سے سپریم کورٹ میں متفرقہ درخواست آئے آئی بی نظرسانی درخواست کا دفاع نہیں کرنا چاہتی ہم اپنی نظرسانی درخواست واپس لینے لینا چاہتے ہیں مزید تفصیلہ جانتے ہیں جہاں سے باباسی سے جہاں سے اپڈیٹ کیے جائے گا دیکھیں بہت اہم development ہے فیض آباد دھرنا ریویو کیس میں انٹیلیجنس بیورو یعنی آئی بی کی جانب سے ایک متفرق درخواست سپریم کورٹ پاکستان میں دائر کی گئی ہے اور اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ہم اپنی جو ریویو درخواست ہے ان کو ہم واپس لینا چاہتے ہیں ہمیں اس کی اجازت دی جائے دی جی آئی بی کا ذریعہ یہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے اور باقاعدہ ساتھ ایفیڈیوٹ بھی لگایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس حوالے سے جو ہمارا ریویو ہے وہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں ہم اس کیس کو مزید پرسو نہیں کرنا چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ ریویو کیس میں اپنا دفاع کریں بہت اہم کیس یہ وہی کیس ہے جس میں چیف جسیس کازیفائیز عیسیٰ کو ایک صدارتی ریفرنس کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا اس کے علاوہ شیخ رشید احمد نے بھی اس معاملے کے اوپر ایک ریویو فائل کیا ہوا تھا اس کے اوپر بھی ایک درخواست ان کے وکیل کی جانب سے ایڈوکیٹ امانولا کرنرانی جو کہ اس وقت بلوچستان کے نگران وزیر قانون ہیں ان کے جانب سے دائر کی گئی اور یہ کہا کہ وہ اب نگران وزیر قانون بلوچستان بن چکے ہیں شیخ رشید احمد کی نمائنگی نہیں کر سکتے اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ شیخ رشید جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہیں تو اس لیے ان سے رابطہ نہیں ہو رہا اور وہ خود اپنی نمائنگی نہیں کرنا چاہتے اس کیس میں کیا کچھ اور بھی ادارے اس حوالے سے ریویو واپس لے سکتے ہیں یہ بہت اہم ہے بالخصوص وزارت دفاع نے بھی افیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے خلاف ریویو فائل کیا ہوا تھا اگر ان کے جانب سے بھی یہ ریویو واپس لیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوگی ایجسٹس کازی فائلیسہ کی سربراہی میں تین دکنی بینچ کے سامنے یہ ریویو کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہے جی جانسے باباسی آپ کا شکریہ